میں نے اللہ کو ڈونہ تو اس نے اطارف کروایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں ہم پہ بن بن کے چلو اس اللہ کی جس کی شہر چاہی ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پہ بن بن کے چلو اس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبار میں بول دیا جسم میں تحقہ دی ناظرین حسنات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی کتنے خوبصورت انداز میں اپنے رب کی بڑھائی بیان کر رہی ہے اپنے رب کی شان بیان کر رہی ہے جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ایک بچی ایک اسلام کی شہزادی جو کہ شاید آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتی ہے اور جس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنے پیارے رب کی بڑھائی بیان کر رہی ہے اپنے رب کی شان بیان کر رہی ہے اور کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا یہ سمجھانا اس کا اپنے رب کی بڑھائی بیان کرنا جب آپ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ اس بچی کو اپنی دعاوں سے نوازتے ہوئے نصر آئیں گے تو لیشین آسین حسرات میں آپ کی پیشے نظر کر رہا ہوں آج کی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ویڈیو میں نے اللہ کو دونہ تو اس نے اطارف کروایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں ہم پہ بن بن کے چلو اس اللہ کی جس کی شہر چاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پہ بن بن کے چلو اس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبار میں بول دیا جسم میں تحت کر دی اکل کو سمجھنے کے اوصاف دیے اس اللہ کے پہ بن بن کے چلو اس نے قرآن کو اٹھارا اس نے دھرٹی کو بچایا اس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کی قبضے میں ہیں زمین کا فرش میرے اللہ کی قبضے میں ہیں ہواوں کے جھوکے میرے اللہ کی قبضے میں ہیں سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے کرنی کی تپس میرے اللہ کا ارادہ ہے پادروں سے پانے کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برس کا گرنا میرے اللہ کی بات چاہی ہے اور طوفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسموں کا تبدیل ہونا ترختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں میتھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک الاری میرے رکھ کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا درہ جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹھ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ گائے کے دھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہیرن کے نافے میں مشک اور فام کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہر آدم کی ساری نسل کا مالک دو پون پہ چلنے والوں پر باکشا چار پون پہ چلنے والوں کا مالک پانے کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اننے والے تیرنے والے تپٹنے والے تھارنے والے